انسلی اللہ رسول کریم محمد باگ صحابہ کرم اللہ تعالی المجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو ترجیح دی اور مال کو ترجیح نہ دی اور دنیا کو ترجیح نہ دی دنیا کو چھوڑ دیا مال کو چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ترجیح دی لیکن آج ہمارے بھائی ہماری بہنیں پوری قوم پوری امت مسلمہ مال کو ترجیح دیتے ہیں فرموبرداری کو چھوڑ دیتے ہیں تجارت کو ٹیوٹی کو کاروبار کو پکڑ لیتے ہیں اور فرموبرداری کو چھوڑ دیتے ہیں نافرمانی کر دیتے ہیں فرموبرداری کو چھوڑ دیتے ہیں میرے دیو صحابہ کرام میں جو اللہ نے فرمائے اولائکا لہو دمی ربیم اولائکا ہم المفلحون یہی لوگ کامیاب ہیں مقلن وعد اللہ الحسن یہی جناتی ہیں رضی اللہ عنہ و رضوان ان سے میں راضی ہوں یہ مجھ سے راضی ہیں اس سارٹیفیکٹ ایسے نہیں بھی لئے یہ فرما برداری کے وجہ سے ملے ان کے پاس کوئی مال دولت کے وجہ سے نہیں خاندان کے وجہ سے نہیں دیگریوں کے وجہ سے نہیں یا ٹکنالوجی کے وجہ سے نہیں یا پہلوانی کے وجہ سے نہیں یا زور طاقت کے وجہ سے نہیں فرما برداری کے وجہ سے یہ عزاز ملے ہے لیکن آج ہم نہ فرمانی زندگی گزار کے ہم انہی جیسے پروٹوکول انہیں جیسی مدد نسرت چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا آئیے ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مرداری کو لے لیں دنیا اور آخرت کے ساری چیزیں لطا کر دے گا حضرت صحیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں تمہارا ہجرت کا گھر دکھایا گیا جو کہ پتھریلی زمینوں کے درمیان میں ایک شور زمین کے صورت میں تھا اور وہ یسرب میں تھا واقعہ کیا ہوا آپ رضی اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے رادے سے نکلے اور حضرت صدی کے اکبر ساتھ تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کا عظم کیا ہے چنانچہ اب ہجرت کے لئے نکلے تھا قریش کے جن جوانوں نے مجھے چار اتر سے گھے لیا میری وہ رات انتہائی کرب و ابترہ میں گزری میں احتیار بند بھی نہ تھا قریش کے نجوانوں نے اسے کہا کہ اسے پیٹ نے مشہور کر دی جوا پیٹ یا نکھانے پینے میں وہ سو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا راستے میں مجھے کچھ لوگ ملے جو چاہتے تھے میں واپس سو جاؤں میں نے ان سے کہا اگر تم کو چند سونا دے دوں تو کیا مجھے راستہ شور دو گئے یعنی حجرت کو ترجیح دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کو فرمباداری کو ترجیح دی پیسے سونا دے دیا ان کو انہوں نے رضا مندی ظہر کی ان کے پیچھے پیچھے اور فرم فرماتے ہیں کہ مکہ پہنچ گیا اور میں نے ان سے کہا میرے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کے نیچے خدانت چھپا ہوا ہے یعنی وہ جو نوجوان تھے پکڑنا چاہتے تھے واپس کرنا چاہتے تھے ان سے میں نے سونے کا وہ کیا تو ان سے کہا کہ میرے دروازے کی چوکھٹ کے نیچے خدانت چھپا ہوا ہے اسے خود کے لے لو اور فلان عورت کے پاس چلے جاؤ ان سے وہ دو جوڑے مزید لے لو یہ کہہ کر میں چلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں قبعہ پہن گیا ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبعہ سے آگے روانہ نہیں ہوتے یعنی مدینہ منورہ میں پہنچے نہیں تھے قبعہ کی طرف تشریف فرماتے تو قبعہ میں بھی پہن گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا ابو یحیاء یہ ایک کنیت تھی تمہاری تجارت نفع مند رہی یعنی تم سونا دے کر جو میری تجارت تمہاری نفع مند رہی حضر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اردکے یا رسول اللہ مجھ سے پہلے ابھی تک کوئی نہیں آیا اس واقعہ کی خبر یقیناً اللہ نے آپ کو دی حضر جبریل نے آپ کو کنپلٹ جائے یہ ہے صحابہ کرام کی وجہ فضیلت یہ ہے صحابہ کرام کا ترہ امتیاد یہ ہے صحابہ کرام کی وہ اصل ڈگری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ان کے لئے باشی ہوتی تھی ایسے نہیں ان کے لئے فرشتے اترتے تھے ایسے نہیں ان کے لئے رات کا اندھیر اجالے میں تبدیل ہوتے تھے ایسے نہیں ان کے لئے کوئیں چل پڑتے تھے ایسے نہیں ان کے لئے کڑوے کوئیں مٹھے بن جاتے تھے ایسے نہیں ان کے لئے زہر بھی مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی تھی ایسے نہیں ان کے لئے ساری دنیا کے راستے آسان ہو گیا ایسے نہیں پوری دنیا کو تگنے کے ناچنے چاہے ایسے نہیں دنیا پر حکمرانی کی ایسے نہیں بڑی بڑی تاکتو کو انہوں نے اپنے آگے چھکا دیا اور گھرٹے نے ان کی مور دی ایسے نہیں ان کا نام فخر سے لیتے ہیں ایسے نہیں اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ کے رسول کو ترجیح دیتے تھے اللہ کے رسول کی فرموبرداری کو ترجیح دیتے تھے انہوں نے فرمانی سے بجتے تھے اور ان کمال درجے کے محبت کا حق ادا کرتے تھے بیوی بچے مال زرد تجارت پیسہ زمین باغات سب کچھ قربان کر دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرموبرداری کو ترجیح آج ہمارے بھائی ہمارے بہنیں پوری عمد مسلمہ دنیا بھی ہر چیز کو ترجیح دیتی ہے نافرمانی کر دیتی ہے میرے نبی کی اور کب فرموبرداری بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی نافرمانی ہوتی ہے یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں تو نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نہیں ہے حج کرتے ہیں تو حضور کے حج کی طرح نہیں ہے زکاة دیتے ہیں تو حضور کی زکاة کی طرح نہیں ہے تحجر پڑھتے ہیں تو حضور کے تحجر یعنی اس میں بھی نافرمانی ہے نیکی بھی دکھاواریہ کاری کرتے ہیں اخلاص واللہ momentos نہیں ہوتی تو کیسے برکت ہوگی کیسے مدد آئے گی کیسے اللہ کا کرم ہوگا کیسے اللہ کا فضل ہوگا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوال لاکھ صاحب اکرام ہیں پوری دنیا میں چھا گئے اور اس حج میں چالیس لاکھ کا مجمعتہ ہے جو حج کر رہا تھا چالیس لاکھ اور سوال لاکھ کتنا فرق ہے چالیس لاکھ کے مجبور کے مجبور ہیں اور پوری دنیا میں پریشان ہیں پوری دنیا ان پر تنگ کر دی گیا ساری دنیا کے سونا پانی اہم اہم چیزیں اہم خطہ انہی کے پاسے پھر بھی دنیا میں سب سے پیچھے ہیں کامیابی میں سب سے پیچھے ہیں ترقی میں سب سے پیچھے ہیں کیوں؟ کیونکہ نبی اگر میں صلی اللہ علیہ وسلم کے نا فرمانی پر مبنی زندگی گزار رہے ہیں تو آئی آج سے تاہی کر لیں میرے بھائی میرے بہنیں میں التجاہ کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ آج کے بعد ایک ایک سنت پر خود بھی عمل کریں بچوں کو بھی عمل کریں اپنی اپنی فیملی میں کردار ادا کریں اس طرح ہے معاشرہ تربیت میں آگے بڑھیں یقین انہ آج نہیں تو کل آنے والا ہمارا ہی ہوگا اسی طرح فخر ہوگا جس طرح صاحبہ کرام کے لئے ہم فخر کرتے ہیں آنے والی دنیا آنے والی امت ہم پر ایسا فخر کرے گی کیونکہ ہم ہم صرف اور سے ترقی کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بداری کے وجہ سے نافرمانی کے وجہ سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے کافر نافرمانی کر کے کب جا سکتا ہے ہندو نافرمانی کر کے آگے جا سکتا ہے یہودی نافرمانی کر کے ترقی کر سکتا ہے مسلمان کے لئے ایک ہی درستہ ہے ترقی کا وہ ہے اللہ اللہ کے رسول کے فرما بداری نافرمانی اور گناہوں سے بچنا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن اس پیغام پر ضرور عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں